اسلام علیکم اس تاریخ سے لے کے آج کی تاریخ تک جو ہے منجلیز بچہ و تحریک کے زیر اعتمام خائد ملت نواب بہتدوری آرجن فاؤنڈر ایم ایم کے برسی کے دن جو ہے منجلیز بچہ و تحریک قرآن خانی کرتی ہے آیت کریمہ ہوتا ہے دفتر منجلیز بچہ و تحریک پر اور مشیر آباد خبرستان جا کر گریویارڈ جا کر وہاں پر چادر اگل پیش کیا جاتا ہے اور رات میں ایک جلسہ کیا جاتا ہے ہمیشہ تو اس سال بھی جو ہے ختم قرآن بعد نماز زہر دفتر منجلیز بچہ و تحریک پر ستہوی جنوری کے دن یعنی بعد نماز جمعہ ختم قرآن کا اعتمام کیا گیا ہے اور ایک جلسے کا چادر اگل پیش کیا جائیں گا چار بجے خطیر مشیر آباد جو گریویارڈ ہے وہاں پر جہاں پر خائدہ ملت کی مزار ہے خائدہ ملت نواب باددوریارڈ جنگ کی مزار ہے اب مددہ یہ ہے کہ ہم لوگ پرمیشن کے لیے اپلائی کیے تھے جیسا ہر سال ہم جلسہ کرتے تو یہ جلسہ جو ہے کسی ایک مخام پر نہیں ہے والٹا ہوتل پہ جب ہماری آفیس تھی تو وہاں پر ہوا جلسہ ایک دو بار مہین باغ میں جلسہ ہوا ایک بار جو ہے رین بزار میں ہوا جلسہ کبھی ہے سارٹیکل اور مسسل زیادہ تر جو ہے ڈبل پورا فلائی اور بریج پہ ہوا جلسہ تو ڈبل پورا فلائی اور بریج پہ جلسہ ہونے سے ہمارا ایک راستہ بند کر دے رہے ہیں اور ایک راستہ کھلا رکھنے سے ایکسیڈنٹس ہو رہے تھے تو آج سے دو سال پہلے مخامی آسسٹنٹ کمیشنر آپ پولیت بولے کہ صاحب آپ اس کو جلسے کو کہیں شفٹ کر کے کروا تو پھر ہم لوگ جو ہے ڈبل پورا نالے پہ پرمیشن پوچھے تھے ایک سال وہاں پر بھی ہوا اور بیچ میں ایک سال جو ہے یا خود پورا بڑا بزار پہ بھی ہوا کل ہمارے لوگ جو دو دن پہلے جا کر پرمیشن دالے تو ہمارے رینبادار انسپیکٹر آپ پولیس یہ بولتے ہیں کہ کمیشنر آپ پولیس کا آرڈر ہے کہ کوئی جلسوں کا پرمیشن نہیں دینا میں یہ بات یہاں یہ بتلا نہ چاہ رہا ہوں کہ کس قدر جونئر آفیسرز جو ہے بڑے آفیسرز کو بدنام کرتے ہیں تو میں ان سے پوچھا ہمارے رینبادار انسپیکٹر صاحب سے کہ وہے امائیم کے جلسے ہو رہی تقریباً پانچ سے جلسے ہوئے ہمارا بھی تھوڑے دن پہلے یاد ہے ڈاکٹر خائم خان کی برسی کے وقت گرین لینڈ ہوتل کے نے جلسا ہوا تو کیا خالی رینبادار پولیس اسٹیشن لیمٹس میں ہی کمیشنر آف پولیس کی آرڈرز ہے کہ جلسے کا پرمیشن نہیں دینا نئی صاحب وہ روڈ پہ آ جاتا میں بولا بھائی کہ وہاں پر روڈ پہ کہاں ہیں ہزاروں جلسے ہوئے وہاں پر تحریک بنی جب سے اب تک تقریباً کئی جلسے ہوئے ہمائیم کے جلسے ہوئے کانگریس کے ہوئے ٹی ڈی پی کے ہوئے کمیلیس پارٹیوں کے جلسے ہوئے تو خیر میں سمجھ گیا کہ ان کا ذہن ایسا ہے کہ یہ جلسے کا پرمیشن نہیں دینا چاہ رہی تو میں ہمارے اے سی پی میرچوک صاحب سے بات کیا اور کمیشنر آف پولیس ہزارباد سی وی آنند صاحب اور ڈی سی پی سوزون سے میں ان کو میسیج کیا ہوں ریکویسٹ کیا ہوں کہ وہاں آپ ہمارے کو جلسے کا پرمیشن دیجئے جمہوریت ہے منجلیس بچاؤ تیریک کانسٹیٹیشن آف انڈیا الیکشن کمیشن آف انڈیا میں ریجسٹرٹ پولیٹیکل پارٹی ہے پرمیشن دوسری سیاسی جماعتوں کو جیسا اقتیار ہے ویسا ہم کو بھی اقتیار ہے جلسہ کرنے کا اور انشاءاللہ عزیز یا خود پورا بڑا بزار پر ستہ ویس جنوری کے دن بعد نماز مغرب جلسہ چالو ہیں گا کیونکہ وقت جو ہے دس بجے تک رہتا ہے جلسے کا اس کو دس بجے کے اندر ختم کرنے کی ہم کوشش کریں گے میں ہمارے کمیشنر آف پولیس سیوی آنند صاحب سے ڈی سی پی ساؤس زون اے سی پی میر چوک سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جلسے ہوتے ہیں اور بھی جلسے ہوں گے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فیبرواری میں انہوں سیکیریٹی ریٹ کا اناغریشن کر کے مارچ میں سیملے ڈیزال کر کے اپریل میں میں الیکشن ہونے کے امکانات ہے اس لیے مجلز بچاؤ تحریک بھی الیکشن موڈ میں آگئی ہے تو آپ دیکھئے کتنی نائنصافی ہوتی ہے ہمارے ساتھ میں منجلی سے اتحاد المسلمین کا تھوڑے دن پہلے نورخان بزار پہ جلسہ ہوا جب ہمارے رین بزار انسپیکٹر کو کوئی خانون یاد نہیں آیا جب نہ آپ کے روڈ نہیں دیکھی جب ہائیوے نہیں دیکھا جب چمن نہیں دیکھا جب کچھ نہیں دیکھا وہی اے سی پی میر چوک لیمٹس میں جلسہ ہوا وہاں پر تو کیا ایک سیاسی جماعت کے لیے ایک خانون اور رات کے ساڑھے گیارہ بارہ بجے تک جلسہ چلا وہاں پر تو میری گزارش ہے کہ ہیدرباد پولیس سے کہ بھئے آپ پارٹی مت بنیئے امائی ام ایم بیٹی کے جھگڑے میں آپ پارٹی مت بنیئے سابقہ میں جیسا ہمیشہ سے پولیس والے پارٹی بنتے ہیں ہر کسی کو شوشل میڈیا میں حقیقت کا پتا چل رہا ہے میں پھر سے دوبارہ گزارش کروں گا ہمارے کمیشنر آپ پولیس سیوی آنند صاحب سے کہ آپ جو ہے ہمارے کو جلسے کا پرمیشن دی دیئے ہم بھی ایک ریجیسٹر انریکنائیز پولیٹیکل پارٹی ہے الیکشن کمیشنرہ اور یہ جلسہ جو ہے قائد ملت کی نواب بہدوری آرجنگ علی رحمہ کا جلسہ ہی ہے ان کی یا برسی کے دن کا جلسہ ہے تو آپ نہیں روک سکتے ہمارے کو جلسہ کرنے سے انشاءاللہ امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے یا خود پورا بڑا بزار پر ستہوی جنوری کے دن آ کر مجید اللہ خان فرط کا خصوصی کتاب ہوگا تحریک دیگر خائدین بھی اس جلسے میں مخاطب کریں گے آپ لوگ تمام لوگ آئیے نوٹ کر لیجئے ستہوی جنوری بعد نماز مغرب یا خود پورا بڑا بزار پر شہر کے تمام راستے مہا پر لیڈ ہوں گے انشاءاللہ یار زندہ صحبت بار